دل میں ڈال دیتا ہے بھرس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کرنا خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنے چینل کے اعتبار سے آپ کے سامنے نوحمیر کا سبق نمبر پچیس شروع کر رہے ہیں اور اصلِ کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر سترہ ہیں آج کے بیان کا جو سلسلہ ہے آج کی جو ہائٹنگ ہے افعالِ تعجب کا بیان افعالِ تعجب افعالِ عاملہ میں سے یہ بھی افعالِ تعجب بھی ہیں اور ان کی جو تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو جاننے سے نفس میں جو قیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سبب ظاہر ہو جاتا ہے تو تعجب کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے فعلِ تعجب وہ فعل جو انشاءِ تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو افعالِ تعجب سلاسی مجرد سے کہ ہر مزدر سے فعلِ تعجب کے صرف دو سے کیا آتی ہیں سلاسی مزید فی کا قائدہ الگ ہے وہ اس کے لیے بنانے کے اور اس کی یوں ایک تعریف بھی کرتے ہیں وہ افعال جنہِ تعجب کے اظہار کیلئے وضع کیا گیا ہو تو انہیں تعجب کہا جاتا ہے اور جس چیز پر تعجب کیا جائے اس کو متعجب منہو کہتے ہیں تو سلاسی مجرد کے ہر مزدر سے فعلِ تعجب کے دو سےگے آتے ہیں نمبر ایک مَا اَفْعَلَهُ جیسے مَا اَحْسَنَ زَيْدًا زید کتنا حسین ہے یعنی یہاں زید جو ہے پہلے یہاں پر مَا حسنَ یہ فعلِ مَدھ ہے اور زیدن یہ اس کا متعجب منہو ہے زید کی اتنا حسین ہے یہ اصل میں یوں ہے اَيُّ شَيْنْ اَحْسَنَ زَيْدًا یعنی کون سی چیز نے زید کو حسین بنا دیا لہذا اس میں جو اَيُّ شَيْن میں اَيُّ ہے اس میں ماں لہذا اس میں ماں بمانے ایو شَيْن ہے یعنی جو ماں احسنہ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ ماں بمانے ایو شَيْن ہے اسی لئے اس کی تفسیر ایو شَيْن سے کی گئی لہذا اس میں جو ماں بمانے ایو شَيْن ہے اور مبتدہ ہونے کی وجہ سے یہ محلِ رفع میں ہے تو محلِ رفع میں ہے چونکہ مبنیات میں سے ہوتے ہیں اس لئے محلِ رفع میں ہوتے ہیں اور احسنہ مبتدہ کی خبر ہونے کی بنا پر محلِ رفع میں ہے اور اس کا فائل جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے اور زیدہ مفعولِ بھی ہے لہذا آپ کیا بنا؟ یعنی ماں جو ہے بمانے ایو شَيْن مبتدہ ہونے کی وجہ سے محلِ رفع میں ہے اور احسنہ یہ مبتدہ کی خبر ہونے کی بنا پر محلِ رفع میں ہے اور اس کا جو فائل ہے احسنہ کا اس کا فائل ہوا ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے اب زیدہ یہ احسنہ کا مفعول ہے پھر مل کر کہ یہ پورا خبر بنے گا اس کی ماں کی تو ایک تو یہ ہوا ماں افعلہ ہو دوسرا ہے ماں افعل بھی دوسرا سے کہہ آتا ہے اس کا افعل بھی تو اس کی یوں ماں حسنہ زیدہ کی ایک ترکیب تو یوں ہوئی اس کی ترکیب استعور سے بھی یوں کرتے ہیں ماں بمان ایو شہین مبتدہ صرف اور احسنہ فیل ہوا ضمیر فائل اور زیدہ مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اسمیہ تو اس لیے ہوگا کہ ماں بمان ایو شہین مبتدہ بننا ہے اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے اندر تاجب کا اظہار ہے اور افعل تاجب جو ہے انشاء کی اقسام سے ہے دوسرا جو سیغہ اس کا افعل بھی افعل بھی جیسے احسن بزیدن افعل بھی جیسے احسن بزیدن زید کیا ہی حسین و جمیل ہے زید کیا ہی حسین ہے اب اس کی ہم ترکیب کر رہے ہیں تو اس کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ اس میں احسن جو ہے یہ سیغہ امر ہے آسن سیغہ امر ہے اور خبر کے معنی میں آسن سیغہ امر ہے خبر کے معنی میں اصل عبارت اس طرح ہوگی احسنہ زیدن یعنی سارا زیدن ذا حسین اب اس کے اندر جو احسن بزیدن میں آپ نے جو دیکھا یہاں پر باز زائدہ ہے جس کی وجہ سے زید لفظاً مجرور ہے ایک تو ترکیب اس کی یوں ہوتی ہے دوسری اس کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ احسنہ سیغہ امر ہے بمانے ماضی ہے احسن جو بزیدن میں احسن سیغہ امر ہے بمانے ماضی یعنی احسنہ کے معنی میں اور بزیدن میں جو باع ہے یہ باع زائدہ ہے اور زائدن لفظاً مجرور ہے محلن مرفوع ہے کیونکہ حسنہ کا یہ فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر پھر جملہ فیلیاں انشائیہ ہوگا تو اس طرح سے اس کے دو سے گئے ہیں فعال تاجب کے ایک ما افعالہو دوسرا افعال بھی پہلا والا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو فائل ہوتا ہے اور اس کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ مفہول ہو کر کے اور مبتدہ پھر فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کے خبر بنتا ہے ما بمانے ایو شہن کی اور دوسرا والا جو احسن بزیدن ہے احسن یہ یہ جملہ فیلیاں بنے گا کیونکہ یہ احسن فیلیاں بمانے ماضی ہے تو پہلا والا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگئے اس کی ترکیب دوسرے والے کی ترکیب جو گی جملہ فیلیاں انشائیہ کے طور پر ہوگی اس کے مزید اس کے اندر دو تین باتیں فائدے کی یوں ذکر کر لیں کہ متعجب منہ جس سے ہم تعجب کر رہے ہیں جس کا دماء احسنہ زیدن میں آپ نے جو زیدن جو ہے یہ متعجب منہ جس پر تعجب کیا جا رہا ہے متعجب منہ ہمیشہ معرفہ یا نقرہ مخصوصہ ہوتا ہے آپ نے مثالوں کے اندر دیکھا اوپر ما احسنہ زیدن میں زید جو ہے یہ معرفہ ہے اور یا نقرہ مخصوصہ ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اندر کوئی تخصیص لائے گی ہو کسی کردری ہے جیسے ہم کہیں ما احسنہ رجلن تحجدہ تو اب یہ رجلن یہ موصوب ہے اس کی نقرہ اس کی نقرہ کی جو ہے صفت لاکر کہ اس کو خصوصیت اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی گئی تو اس کا جو متعجب منہ ہوگا یا تو معرفہ ہوگا ہمیشہ یا نقرہ مخصوصہ ہوگا پہلی مثال جو ہے ما احسنہ زیدن میں زیدن معرفہ ہے اور دوسری مثال ما احسنہ رجلن تحجدہ میں یہ نقرہ مخصوصہ ہے پھر ایک قائدہ اور یہ ہے کہ فعل تحجب اور متعجب منہوں کے درمیان کسی اجنبی شئے کے در یہ فاصلہ نہیں ہوتا لہذا ما احسنہ زیدن کے درمیان کوئی ایسی درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں لاسکتے جو ان کو درمیان اجنبیت پیدا کر دے سوائے ظرف کے یا جار مجرور کے متعجب منہو فعل تعجب سے پہلے بھی نہیں آسکتا لہذا ہم ما احسنہ زیدن جو ہے زیدن کو ہم متعجب منہ کو ما احسنہ سے پہلے نہیں لاسکتے اور اگر کوئی قرینہ پائے جائے تو متعجب منہو حضف بھی کرنا جائز ہوا کرتا ہے تو یہ جو کچھ قواہت تھے اس کے تحت جو ہم نے ذکر کر دیئے اور انشاءاللہ یقینہ یہ فائدہ دیں گے آپ کو آج یہ مکمل ہو گیا ہمارا افعال تعجب کا بیان یہ آج کا سلسلہ ہمارا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمیت اصلاح فرمائیں ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائے جزاکون اللہ خیرہ اللہ آپ کے علموں میں برکتیں عطا فرمائیں موسیقی